یہ کہ کیسا رہتا پردیس کے اندر کوئی دکھ پریشانی ہوتی ہے یا بیوی بچوں کی یاد آتی ہے یا کیا ہوتا ہے یاد تو آتی ہے گھر والوں کی مجبوری ہے انسان کے کمائے گا نہیں تو کھائے گا ابھی اپنے پاس بھائی پیسہ کوری ہو حساب کتاب اچھا ہو تو کھائیو اتنا دور آدمی ہے سو ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ان ادر ویڈیو میرا نام عبدالقیوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیش چودری چینل سو دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کو ڈیلی کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہتی ہے سو دوستو آج میں ایک جگہ آیا تھا ایک کام کے لیے تو ادھر جو ہے میرے کو اپنا انڈین بھائی مل گیا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں یہ کدھر کے ہیں ان کو کتنا سال ادھر ہو گیا ہے ان کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے ان سے جانیں گے کہ پردیس کے اندر رہنا کیسا رہتا ہے اور آپ نے بیوی بچوں سے دور سب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہی سب بات ہوگی سو دوستو میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ رہتی ہے کہ جو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سو فرنس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی کوئی بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں سو آئیے دوستو بھائی جی سے بار کریں کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جان کیا آلچال ہے آپ کا بھائی جان کیا نام ہے آپ کا تھوڑا بہلے نام بتا دی محمد شمیم محمد شمیم بھائی جان کدھر سے آپ میں الہباد کا ہوں اچھا الہباد یوپی الہباد الہباد یوپی الہباد سے پچاس کلومیٹر چالیس پچاس کلومیٹر ٹھیک 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 تو الحمدللہ ادھر سعودی عرب کے اندر کتنا سال ہو گیا بھائی ہوگا لگ بک دس سال دس سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیسا کام ہے آپ کا ادھر ٹھیک تھا کہ الحمدللہ بڑیا ہے کپیل بھی اچھا ہے کوئی گر گر نہیں کوئی چلا ہاتھ نہیں آرام سے اپنا کام کرو چلو الحمدللہ اچھی بات ہے تو بھائی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ کوئی بھی انڈیا کے اندر اپنا بھائی ہے وہ پردیس میں آنا چاہتا ہے آپ کو تو دس سال ہو گئے آپ کی عمر جو ہے عادی عمر تو انسان کی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے سعودی میں نکل گئی آپ کیا بولنا چاہیں گے بھائی ان اپنی ویڈیو کے ذریعے کہ کیسا رہتا پردیس کے اندر کوئی دکھ پریشانی ہوتی ہے یا بیوی بچوں کی یاد آتی ہے یا کیا ہوتا ہے بھائی یاد تو آتی ہے گھر والن کی مگر مجبوری ہے انسان کے کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا بلکل بھائی یہ بات ابھی اپنے پاس بھائی پیسہ کوری ہو حساب کتاب بچہ ہو تو کہوں کہ اتنا دور آدمی آئے اب انڈیا کے حالات تو بہت خراب ہے بلکل صحیح بات ہے بھائی اس میں کیا کرے گا آدمی باہر نہیں نکلے گا تو گھر کا پریوار بھی آدمی نہیں پال پائے گا یا تو پیسہ کوری ہو کچھ کاروبار کل لو اپنے انڈیا میں لگے رہو اپنا اسی میں کم زیادہ بس اتنا کمالو اپنا کھالو پیلو بس اب یہاں ہے تو الحمدللہ آدمی دو سال ڈھائی سال لگا دیتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے پیسہ کوری تو آدمی جو ہے کچھ بھی کر سکتا نہیں یہ بات ہمیں گھر دوار بنوالے بچے ہیں ان کی سادھی بیعہ ہو جائے کائدے سے بلکل بلکل ابھی اپن گھر میں بچے لوگ کے ساتھ پڑے رہیں گے تو کئی سے کام چلے گا بھائی دل تو کرتا ہے کہ چلے جو ہے مگر پھر مجبوری ہوتی ہے سوچتے ہیں چلو دو مہینہ لگا دو مہینہ بعد چلے گی ابھی تین سال ہو گیا تین سال آکے گھر سے ہو گیا ابھی چھٹی نہیں گیا ابھی کرونا اور رونا کا مسئلہ تھا جی 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 کوئی صاحب سے رک گئے دیکھو انساءاللہ جو ہے رمجان میں یا تو پھر رمجان بعد جائیں گے چار مہینہ کی چھٹی تو دیتا ہے کبھی چار مہینہ رہیں گے پھر اللہ مالک ہے چلو نہیں نہیں الحمدللہ بھائی یہ بات تو بلکل آپ نے بلکل صحیح بولی ہے آپ کے کتنے بچے ہیں دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہیں شادی ہو گئی کہ ابھی نہیں لڑکی بڑی ہے لڑکے چھوکے جو پھر بھی بڑے ہیں بارہ بارہ تیرہ چودہ سال کے ہیں بچے پہلے لڑکی ہے پھر اس کے بعد دو بچے ہیں دو لڑکے ہیں الحمدللہ جو ہے چلو پھر بھی دو چار پان سال میں بچے ہو جائیں گے تو پھر زیادہ پریسانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اگر صحیح سلامت رکھیں گے بچے لوگ کو پھر بار میں تکلیف دور ہو جائیں گے جب تک بھائی کمار ہے آدمی ہاتھ پر مار رہا ہے کم زیادہ کر کے اپنا پال رہا بچے بلکل بلکل بھائی یہ بات تو صحیح ہے آپ کی تو آپ سعودی میں جو ہے دس سال سے ہو گئے ہیں اسی کفیل کے پاس ہیں ماشاءاللہ مطلب اچھا کفیل ہے ہاں کفیل اچھا ہے کوئی گرگر نہیں کوئی چلات نہیں اپنے من سے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کام کرو رہاں جو میں آکھیں لیٹو بائٹھو کبھی جانا ہوا بھائی ماما ہاں یا ان کی لڑکی ہیں جانا ہوا پھون کیے لے کے چلے گئے بس یہ ہے کہ وہاں جا کے انتجار کرنا پڑتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ سعودی عرب کے اندر کا نیئے میں آپ کو پتہ یہ ہے چلو مشکل نہیں ہے الحمدللہ تو بھائی اگر کوئی بھی آپ کو تو دس سال ہو گئے ہیں سعودی عرب کے اندر کوئی نیا بھائی جو ہے سعودی عرب آنے کی سوچے یا کسی بھی کنٹری میں آنے کی سوچے تو اگر وہ ادھر جو ہے روزگار نہیں ہے اس کا اچھا چل رہا ہے تو کیا بولیں گے آپ کو کہ ان لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے لیے تھوڑا اپنا لائف صدارنے کے لیے کہ نہیں نکلنا نہیں بھائی دیکھو اگر پریسانی ہے مجبوری ہے تو باہر نکلو نکلو گے تبھی کچھ تکلیف کچھ تکلیف دور ہوگی بلکل نہیں یہ بات تو سہیے بھائی ایک آدمی کا ایک جو ہے اپنی ایک جان کو جہلے گا اور پیچھے پانچ آپ جو ہے آدمی چلے جائے گا باہر نکلے کہیں بھی کوئی بھی کنٹلی جائے آدمی ایک آدمی کے پیچھے اگر چار پانچ لوگ خوش حال ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ تکلیف اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اگر چار پانچ لوگ کم سے کم خوش حال رہے ہیں بلکل بلکل بھائی آپ وہی پڑے رہیں گے تو ہم بھی پریسان بچے بھی پریسان بلکل بھائی یہ بات سہیے بلکل بھائی یہ بات سہیے بلکل بھائی یہ بات سب کے ساتھ میں رہے ہیں اگر مجبوری ہے بھائی ایک کے دیکھی دیکھ آدمی جو ہے سب باہر نکل رہے ہیں کما رہے ہیں کہیں بھی کمائے بلکل بلکل نہیں یہ بات سہی ہے بھائی کیونکہ انڈیا کے اندر تو حالت جو ہے وہ نہیں سہی ہے اس لیے کوئی بھی بھائی جو ہے اگر آنا چاہتا ہے تو اس کو آنا چاہیے بھائی آو جو ہے کماؤ اور قائدے سے رہو اپنا جو ہے جت سے رہو لیکن دس سال ہوگے بھائی آپ واپس نہیں گئے تو اس کو دو سال پہ چلے جاتے ہیں نہیں نہیں مطلب دو سال پہ تو چھٹی چلے جاتے آپ کو سعودی عرب کے اندر دس سال ہو گیا کبھی ایسا من نہیں کیا یار آپ چھوڑ کے چلا ہی جاؤں آپ گھر ہی جا کے کچھ کروں گا ابھی چھوڑ کے تو چلے جاتے مگر ابھی جو ہے بچے لوگ ابھی جو ہے تھوڑا وہ انسان کی مجبوری اور یہ پردیس بھی جو ہے میٹھی جیل ہے نہ یہ چھوڑتی ہے اور نہ ہی چھوڑنے دیلی ہے یہ ہے کہ ایک دو سفر اور رہیں گے انسان اللہ پھر لڑکی سادھی بھی دی کر دیں گے تو کوئی مسکل نہیں رہے گا تو گھر پہ اپنا جو ہے چھوڑا موٹا کارو باہر چھوڑا موٹا کل لو نہیں تو جب تک ہاتھ پر چل رہا ہے کماؤ باہری بچے لوگ کمائیں گے تو گھر پہ رہیں گے بلکل بھائی یہ بات تو صحیح چلو شکریہ بھائی آپ کا بہت دھا کرنا چاہتا ہوں آپ کا میں ادھر آیا تھا تو آپ نے اتنی بات کی میرے سے اتنا بتایا کیونکہ یہ بہت سارے بھائی لوگ ہیں کوئی بھی نیا بھائی بھی جو آنے والا رہے گا وہ بھی اس لوگ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اور بھائی کا یہ انٹرویو تھا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ بھائی آپ پہ سلام بول دیجئے اسلام علیکم شکریہ بھائی